موسیقی عوض بلہ امن شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفارمیٹرک سٹوڑی کو دیکھنے اور سنے والوں کو اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے کبھی گاڑی میں طویل سفر کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ سڑت کی سطح پر مجود لکیروں کو نوٹس کیا ہو دنیا کے ہر ملک میں مختلف رنگوں کی لکیریں یا لائنیں سڑکوں پر ہوتی ہیں جن کا پیٹرن بھی مختلف ہو سکتا ہے تو سڑکوں پر ان لکیروں کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ واقعی ضروری ہیں اس کا جواب ایک ویب سائٹ انٹرسٹنگ انجینئر نے دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ لکیریں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا واضح مقصد ہوتا ہے اور سڑک پر تحافظ کے لیے ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل نئے آنے والے دوستو سے ایک ازارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے لکیروں کی تاریخ کی بات کی جائے تو برطانیہ میں انیسو اٹھارہ میں سڑکوں پر سفیل لکیروں کو پینٹ کرنا شروع کیا گیا تھا مگر یہ مشک انیسو چھتیس میں جا کر ممول بنی اس وقت یہ سفیل لکیریں انٹو سیکشن اور جینکشن پر اس لیے پینٹ کی جاتی تھی کہ ڈرائیورز یہاں رکھ سکیں انیسو چالیس کی دہائی میں یہ سفیل لکیریں ٹریفک کو مختلف لائنز میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہونے لگیں یہاں سڑک کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کرنے لگیں زرد لکیریں پہلی بار انیسو پچاس کی دہائی میں نظر آئیں اور ان کا مقصد پارکنگ انتظار اور لوڈنگ کے حوالے سے پابندیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا آج کی دنیا میں ایسی بیشٹر لکیریں پینٹ کی بجائے تھرمو پلاسکٹ سے تیار کی جاتی ہیں جو کہ پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کئی برسوں تک خراب نہیں ہوتی دنیا میں جو لکیریں سب سے زیادہ عام ہیں وہ سفید یا زرد ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکمل سفیل لکیر کی اگر سڑک کے کنارے ایک سفیل لکیر کھینچی ہوئی ہے اور درمیان سے کٹی ہوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آگے مجود گاڑی کو اوور ٹیک کرنا یا لائن تبدیل کرنے پر پابندی ہے اپنی لائن میں اس وقت تک مجود رہیں جب تک لکیریں بدل نہ جائیں کٹی ہوئی سفیل لکیریں اس طرح کی لکیریں سڑک کے درمیان میں ہوتی ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آگے مجود گاڑی کو اوور ٹیک یا لائن چینج کر سکتے ہیں بس دیکھ بھال کر یہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے مکمل زرد لکیر اس طرح کی لکیریں اگر سڑک کے کانر پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پارکنگ کی اجازت نہیں کچھ ممالک میں زرد رنگ کی لکیر سڑک کے درمیان ہوتی ہے جو کہ مکمل سفیل لکیر جیسا ہی کام کرتی ہے یعنی گاڑی کو اوور ٹیک کرنے یا چینج بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی دوہری مکمل زرد لکیریں اس طرح کی لکیریں اگر سڑک کے درمیان میں ہوں تو ان کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹیکنگ یا لائن بدلنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کچھ ممالک جیسے برطانیہ میں سڑک کے کنارے ایسی لکیروں سے اندیا دیا جاتا ہے کہ یہاں گاڑی روک کر اس میں بیٹھ کر انتظار تو کیا جا سکتا ہے مگر پارکنگ کی اجازت نہیں تو دوستو یہ تھی سڑک پر مجود لکیروں کے متعلق تھوڑی سی معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز کو نوٹفکیشن پہنچ سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ